بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یسیدی رسول اللہ وعلا عالی قوات صحابی کا یسید علم کیا احیو المرسلین اسلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں آپ سب حیریہ سے ہوں گے مسجد النبی شریف کا بڑا خوبصورت بڑا روح پر اور منظر آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین محترم یہ جو چند لوگ آپ مسجد النبی شریف میں ابھی دیکھ رہے ہیں ادھر کے مقامی لوگ ہیں جو رسول اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے حاضر ہوئے ہیں اور تقریباً آپ کیا سکتے ہیں کہ 99% جو حجاج اقرام ہیں وہ مقابق چلے گئے ہیں انشاءاللہ عزیز کل نماز فجر کے فوراں بعد ان کا جو حج کا سفر ہے وہ شروع ہو جائے گا تقریباً اس سال ایک ملین کے جو لگ بگ ہیں ایک ملین سے کچھ زیادہ لوگ ہیں جو حج کا فریضہ انجام دیں گے آٹھ لاکھ جو ہے وہ بیرونی ممالک سے ہیں اور جو دو لاکھ ہیں وہ سعودی عربیہ سے ہیں جن میں ادھر کے مقامی لوگ بھی ہیں اور سعودی لوگ بھی ہیں تو انشاءاللہ ایک ملین لوگ جو ہیں وہ اس دفعہ اس سال حج کا فریضہ انجام دیں گے دعا ہے رب ذو الجلال سے کہ ان کا حج کا سفر جتنے بھی حج کے ارکان ہیں جتنے تمام آزمین کا حیر و آفیر سے ہو اور اللہ پاک اس حج کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولت دعا فرمائے حجر عظیمت دعا فرمائے اور امت مسلمہ پر رب ذو الجلال اپنی رحمتیں پر قبولت دعا فرمائے بہت کم لوگ ہیں اور انشاءاللہ کل جمعی رات کو ادھر مسجد اللہ بی شریف میں جو ادھر کے مقامی لوگ ہیں وہ آنا شروع ہو جائیں گے اور جمعہ کی نماز یہاں پر ادا فرمائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ مسجد اللہ بی شریف کال انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کریں گے دوبارہ سے اور جمعہ والے دن بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کریں گے آپ دیکھیں گے کہ مسجد اللہ بی شریف کیسے ایک تم سے پھر سے برگی ہے اور ابھی دیکھیں آپ بہت کم لوگ ہیں تقریباً ایک یا دو پرسنٹ صرف لوگ ہیں مسجد اللہ بی شریف میں باقی مکمل طور پر مسجد اللہ بی شریف حالی ہے دعا ہے رب ذو الجلال سے کہ جتنے بھی عاشقان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے اللہ پاک ان سب کو عزر عظیم کی بہاد بھادری نصیف فرمائے اور مدینہ پاک کی جتنی بھی مقدس زیارات ہیں ان کی زیارت کرنے کی سادر نصیف فرمائے اور اللہ پاک آپ سب کو تمام مسلمانوں کو مکہ پاک کی بہاد مدینہ پاک کی بہاد بھادری نصیف فرمائے عمرہ کی سادر نصیف فرمائے آمین مجھے جتنے بھی دو صحبہ آپ نے عزید و قرب نے دعا کے لئے کہا اللہ پاک سب کی تمام طرح نیک دعاوں کو نیک طمنوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولت عطا فرمائے آمین جو بیمار ہیں اللہ پاک ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے جو پریشان ہیں اللہ پاک ان کی پرشانیوں کو ضر فرمائے جو کرزدار ہیں کوئی اللہ پاک ایسا وسیلہ عطا فرمائے کہ ان کا کرز عطا ہو جائے جو بے روزگار ہیں اللہ پاک ان کو نیک اور اس کے حلال والا کاروبار عطا فرمائے اور جو بے اولاد ہیں اللہ پاک ان صاحب کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے جن کی اولاد ہے اللہ پاک ان کو نیک کرے والدین کا فرما بردار بنائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے تو آپ ہمیشہ ہماری دعووں میں شامل رہیں گے آپ سے درہا درہا سا کہ آپ بھی ہمیں اپنی دعووں میں ہمیشہ شامل کیجئے گا تو انشاءاللہ ہم آپ سے ملیں گے ایک اور نئی خوبصورت ویڈیو میں تب تک لئے اپنا بہت سا حیال رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ